موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل ڈاٹ کام آج کی ویڈیو میں ہم چنوں کے فوائد پر بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے تھوڑے سے چنے کھا کر اپنی زیادہ بھوک کو مٹا سکتے ہیں اور صحت کے لئے کون سے ہران کن فوائد حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور جن دوستوں نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں اس سے آپ ہماری ویڈیوز کو ٹائم پر حاصل کر سکیں گے چنے ایک دو نہیں کئی تھی بھی فوائد رکھتے ہیں ان میں فلال، وٹامین بی سکس، مگنیشیم، پوٹاشیم اور کلشیم کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جبکہ فاز فورس، تاموے اور مگنیز کی بھی کافی مقدار ملتی ہے چنوں کے ترجہ جل فوائد ہیں انیمیا سے محفوظ رکھتے ہیں جسم میں فلال کی کمی سے لوگ انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن چنے اپنی گزار میں شامل کرنے سے اس آرزے سے بچا جا سکتا ہے زیادہ تر وہ ہواتین انیمیا کا شکار ہوتی ہیں جن کی ہراک میں بریادی گزار شامل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان میں کمزوری اور تھکن کا آرزہ رہتا ہے چنے دماغی صحت بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کی حاصل بات یہ ہے کہ انویچولین جیسا اہم نیوٹریشن ہوتا ہے جو جگر کو فعال اور دماغ کو صحت مان رکھتا ہے یاداشت کے عمل دہل اور مزاج میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے چنے میں ریشے کی کسین مقدار اسے نظام حضم کے لیے مفید بناتی ہے یہ ریشہ آنتوں کی شہد اور مضبوطی کے لیے اہم ہے یہ حل پذیر ریشے جسم کے لیے ضروری اور فائدہ مند بکٹریہ کی تداد بڑھاتے ہیں اور انشاء کلون کینسر کا حضرہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید نانک ہیں امریکی زیابیتس ایسوسییشن کے مطابق چنے زیابیتس کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے ایک تحقیق کے مطابق تیس پنام چنے کھانے سے شگر کی ٹائی ون میں ممتلا مریضوں میں جلن اور سجن کو کم کیا جا سکتا ہے جبکہ ایک اور کی جانے والی تحقیق کے مطابق فائبر سے برپور غذا کھانے سے جسم میں گلوکولز کی سطح برقرار رہتی ہے اور زیابیتس کی ٹائی ایپ ٹو کا حضرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے چنے انٹی اکسیڈنٹ اجزاء سے برپور ہوتے ہیں جو کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت اہم ہے چنوں میں موجود فائٹو کیمیکلز کینسر کے حلاف تحفظ فراہم کرتے ہیں یہ فائٹو کیمیکلز سیپونن کہلاتے ہیں کینسر کے حلیات کی افضائش اور انہیں جسم میں پھیلنے سے روکتے ہیں چنوں میں موجود ایک اور مادنی جز سلینیم میدے کے کینسر کے سبب بننے والے جسمانی مرکبات کو گیر موثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے گوشت کا بہترین نیمل بدل پروٹین چنوں میں ہاتھ رہا ملتا ہے اگر اسے کسی انعاج مثل سابت گندم کی نوٹی کے ساتھ کھایا جائے تو انسان کو گوشت یا ڈیری مصنوعات جتنی پروٹین حاصل ہوتی ہے اور بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ نباتاتی پروٹین زیادہ حرارت یا سیچوریٹڈ فیٹس نہیں رکھتی چنوں میں ریشہ اور پروٹین حسین مقدار میں ملتے ہیں پھر اس کا کلائسیفک انڈیکس بھی کم ہے اسی بنابر چنہ وزن کو کم کرنے کے سنسلے میں بہترین گزا ہے کیونکہ امومن ایک پلیٹ چنہ کھا کر آدمی سیر ہو جاتا ہے اور پھر اسے بھوک نہیں لگتی تراصل چنے کا ریشہ دیر تک آنتوں میں رہتا ہے لہٰذا انسان کو بھوک نہیں لگتی ایک کی جانے والی تحقیق کے مطابق جو مرد اور ہواتین دو ماہ تک چنوں کو اپنی بنیادی گزا بنائے رکھیں وہ اپنا آٹھ پون وزن کم کر لیتے ہیں یاد رہے کہ ایک پیالی چنے عموما پیٹ بار دیتے ہیں چنوں کی ایک حصیت یہ بھی ہے کہ انہیں کئی ماہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور ان کی گزائیت کم نہیں ہوتی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں بھگونے کے بعد استعمال کیا جائے تو بہتر ہے یوں وہ جلد حضم ہو جاتے ہیں چنوں کو چار سے چھے گھنٹے تک بھگونا کافی ہے بھگونے کے بعد چنے جتنی جلدی استعمال کیا جائے بہتر ہے چنے بھگوتے ہوئے ان میں تھوڑا سا نمک اور میٹھا سوڈا ڈال لیا جائے تو وہ جلد گل جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور آپ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی